اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ ہشتم یعنی ایٹھ سٹینڈرڈ کا یہ انگلیش کا چیپٹر لے کر آئے ہیں چلی دیکھتے ہیں اینڈرکلس 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 اس کا نام ہے اور ایک لائن ہے اس کے خصہ ہے یہ لانگ لانگ ایگو یعنی بہت پہلے کی یہ بات ہے there lived a kind, gentle and courteous man called ڈرکلس اور ایک بہت ہی رحمدل شریف kind یعنی رحمدل اور gentle یعنی شریف and courteous man called ڈرکلس courteous بولے تو کیا ہوتا ہے courteous یعنی جو دوسروں کے ساتھ بہت ہی ضرف سے پیش آتا ہے اچھے سے پیش آتا ہے but he had a very cruel master لیکن اس کا جو master تھا اس کا جو مالک تھا وہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا یعنی cruel تھا in those days kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves ان دنوں کی بات ہے جب جو راجہ تھے یا پھر noble یعنی امیر تھے and other wealthy men اور دوسرے زیادہ پیسے والے لوگ used poor people as their slaves وہ غریب لوگوں کو اپنے غلاموں کے جیسے بڑھتاؤ کرتے تھے slave یعنی غلام androkels was a slave androkels بھی ایک غلام تھا slave تھا the slaves were forced to work for their masters اور غلاموں کو مجبور کیا جاتا تھا force کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے آخہ کے لیے master کے لیے اپنے مالک کے لیے کام کرے they had to do what their masters told them اور انہیں وہ سب کرنا پڑتا تھا جو ان کے master یعنی ان کے امیر یعنی ان کے آخہ کہتے تھے they had no freedom ان کو کوئی آزادی نہیں تھی no rights اور کوئی حق نہیں تھا even when they were unhappy with their master باوجود اس کے کہ وہ اگر اپنے آخہ سے اپنے مالک سے ناراض بھی ہوتے they could not leave him وہ اسے چھوڑ کر نہیں جاتے تھے they were bound by law to obey their master higher wicked he might be اور وہ خانون سے بندے ہوئے تھے یعنی بند ہوا مزدور تھے bound by law strictly forced to follow the law یعنی خانون کے مطابق انہیں خاموشی سے سب سہنا پڑتا تھا اور اپنے مالک کی جیہ حضوری کرنا پڑتا تھا چاہے وہ کتنا ہی wicked ہو یا ظالم ہو انڈرکلز did not like his heartless wicked master اور انڈرکلز کو اپنے جو بے زمیر اور ظالم master کے بلکل بھی پسند نہیں تھا his master starved his slaves and often whipped them اور اس کا جو مالک تھا اس کا جو master تھا وہ اکثر starved یعنی بھوکا مار دیتا تھا اپنے غلاموں کو and often whipped them اور اکثر انہیں سزائے دیا کرتا تھا یا انہیں حکم دیا کرتا تھا الگ الگ خسم کے کام صحبہ کرتا تھا انڈرکلز felt that even death was better than serving such a master انڈرکلز کو لگتا تھا کہ موت بھی بہتر ہوگی اس خسم کے master کے ساتھ رہنے کے بجائے he kept looking out for a good opportunity اور وہ ہمیشہ ایک اچھے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا at the first chance he got he escaped from the clutches of his cruel master جیسے ہی موقع ملا وہ اپنے master کے اپنے آخہ کے چنگل سے بھاگ نکلا clutches یہ tight hold یعنی کہ مضبوط پکڑ کو کہتے ہیں now although انڈرکلز had thus run away باوجود اس کے کہ انڈرکلز مہا سے بھاگ گیا he was not a coward وہ ڈرپوک نہیں تھا coward یعنی ڈرپوک he took shelter in a forest اس نے ایک جنگل میں پنہ لے لی he was not afraid of the wild beast وہ کسی جنگلی جانور کا بلکل بھی اس سے ڈرتا نہیں تھا afraid یعنی ڈرنا wild یعنی جنگلی that roam the forest جو جنگل میں گھوما کرتے پھرا کرتے he did not mind that he had no roof over his head اسے بلکل بھی اس بات سے کوئی فرخ نہیں پڑتا تھا کہ اس کے سر پر چھت نہیں ہے he was happy that he was free as a bird to go wherever he wished اور وہ خوش تھا کہ وہ ایک پرندے کی طرح کہیں پر بھی جاتا تھا جا سکتا تھا جہاں پر وہ چاہے one day as he was wandering in the forest ایک دن جب وہ جنگل میں بھٹک رہا تھا he suddenly came face to face with a lion اچانک وہ ایک شیر ببر یا lion یعنی شیر ببر کے سامنے آ گیا his first reaction was to run and flee اس کا پہلا جو رد عمل تھا reaction یعنی رد عمل was to turn کہ وہ پلٹ جائے and flee اور بھاگ نکلے but then he saw that the lion had not moved on seeing him اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جو شیر ہے وہ اسے دیکھ کر بلکل بھی ہلا نہیں it neither growed nor rolled نہ ہی وہ اس نے غر آیا اور نہ ہی اس نے دھاڑا رور یعنی شیر کی دھاڑ کو کہتے ہیں in fact it looked at him pitilessly as if it was in great pain اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے یعنی pitilessly یعنی تکلیف میں اور وہ بہت زیادہ غم جھیل رہا ہے انڈرکلس پازد انڈرکلس تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہے then he moved very cautiously towards the lion اور وہ بہت ہی cautiously یعنی بہت ہی خاموشی سے carefully شیر کی طرف بڑا step by step خدم با خدم the lion mourned and whimpered یعنی جو شیر تھا وہ mourned یعنی کہ وہ غم کی وجہ سے دکھ کی وجہ سے یعنی درد کی وجہ سے کر رہا اور وہ رونے لگا یعنی رونے کی آوازی کرنے لگا please help me its eyes seem to say ایسا لگ رہا ہے لگتا تھا کہ اس کے آنکھے کہہ رہی کہ میری مدد کیجئے جب انڈرکلس اس کے نزدیک گیا the lion lowered its head and began to lick its paw تو جو شیر ببر ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا چہرہ نیچے کر دیا موہ نیچے کر دیا اور اس نے اپنا پنجا اوپر اٹھایا then انڈرکلس saw that the lion's paw was wounded تو انڈرکلس نے دیکھا کہ شیر کا جو پنجا ہے پا یعنی پنجا ہے وہ زخمی ہے sore and swollen اور وہ بہت زیادہ سوجا ہوا ہے on a closer look انڈرکلس noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes اور غوڑ کرنے سے انڈرکلس کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑا big thorn thorn یعنی کاٹا had pierced one of the lion's toes کہ اس نے جو شیر تھا اس کی ایک انگوٹے کو یا ایک اس کے جو ٹو تھا ایڈی تھا اس کو اس نے اسے چھیل دیا ہے یا پھر اس میں گھوز گیا ہے so this is the cause of the lion's distress thought انڈرکلس تو یہ اس کی distress یعنی بڑی پریشانی great trouble تو انڈرکلس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ lion کی سب سے بڑی پریشانی کی وجہ ہے summing up all the courage انڈرکلس stretch his hand slowly towards the injured paw اور آخر کار اپنا جو ہمت ہے وہ بنداتے ہوئے انڈرکلس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس زخمی شیر کے پنجے کی طرف injured یعنی زخمی he was afraid that the lion would attack him وہ تھوڑا ڈر رہا تھا کہ شاید lion ہے تو اس پر حملہ کر دے if he touch its swollen paw اگر وہ اس کے سوجے ہوئے پنجے پر کچھ ہوئے گا but the lion seemed to understand his good intention لیکن lion کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے جو intention ہے وہ بہت اچھا ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے good bye